اسلام علیکم ویور ویلکم بیک مائی چینل یورسکل نئے آنے والوں کو خوش آمدید آج کا جو بزنس آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں بڑا ہی شاندار ہے یہ واقعی ہی میں شاندار ہے پاکستان میں ابھی کسی نے شروع نہیں کیا دوسرے ممائلک میں یہ بن رہی ہیں پرانے ٹائروں سے جو ہیٹ ٹائلیں آج کل بن رہی ہیں پاکستان میں جو امپورٹ ہو رہی ہیں بھی باہر سے ہو رہی ہیں اور بڑی مہنگی سیل کر رہے ہیں وہ کمپنیز والے اور ہمارے ہاں ٹائ قیمت نہ ہونے کے برابر ہے یعنی کہ تو اس کو جو ہے ہم استعمال میں لا سکتے ہیں پاکستان میں اس کی مانگ بڑھتی جا رہی ہے یہ یوز ہوتا ہے فرش کے اوپر ڈالتے ہیں لوگ اگر آپ کی ٹائلیں قیمتی ہیں ان کے اوپر ڈال دیتے ہیں جیم وغیرہ میں یوز ہوتا ہے بچوں کے پلے ایریاز میں اور گاڑیوں کی جہاں لوڈنگ وغیرہ ہوتی ہے بھاری سمار کی وہاں پہ جو ہے اس کو یوز ہوتا ہے گاڑیوں کے فرش اور گارڈن وغیرہ کے اندر ف ہوتا ہے وہاں پہ یہ یوز ہوتا ہے بہت ساری جگہ پہ اس کا استعمال ہے اور یہ لانگ لاسٹک چیز ہے کیونکہ گاڑیوں کے جو ٹائر ہوتے ہیں یہ بڑی عالی والٹی کی ربڑ کے بنتے ہیں آپ دیکھتے ہوں کہ ٹرکوں کے ٹن و ٹن وزن ہوتا ہے اور پھر یہ جو ہے سڑکوں کے اوپر بھاگتے ہیں جمپ کھڑے کیسے کیسے یہ جو ہے مراحل سے گزرتے ہیں اس کے باوجود اپنی جگہ پہ ایک قائم میں رہتے ہیں اتنی زبردست جو ہے ربڑ کا یہ ٹائر بنا ہ ہے تو اس کو جو ہے دو سال پہلے یہ ٹیکنالوجی پاکستان میں جو ہے آئی ہے یعنی کہ جو مٹیریل آنا شروع ہے تو امپورٹ کرنا شروع کیا ہے یہاں پہ اور اس کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے تو پاکستان میں یہ مٹیریل آم جو ہے اویلیبل ہے اس کو ہم استعمال میں لاکھتے ہیں دوسرے ممالک نے بھی علودگی کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے اس کا یہ کوئی حل نکالا تھا تو جب انہوں نے ٹائل بنا یہ بڑی کامیاب ہوئی کیونکہ بڑی لانگ لاسٹک چیز ہے کیونکہ آلہ کوالٹی کی ربڑ ہوتی ہے اس کی ٹائلز بھی بنا سکتے ہیں اور اس کا دانہ بھی جو ہے فروکس ہوتا ہے ایک خالی شویڈر وقت ہے جس کے اندر ٹائلڈ ڈالنے جیسے بجری بنتی ہے تو اس کو کچھرا کچھرا کر دیتا ہے دانہ بنا دیتا ہے تو ساری مشینے میں آپ کو دکھاتا ہوں اتنی کوئی بہت بڑی کوئی انڈسٹری لگانے کی ضرورت نہیں ہے چند مشینے ہوتی ہیں اپنا دانہ بنانے والی اور وہ ٹائل کا جو مکسچر ہوتا ہے مکسچر کر اس کے اندر کیمیکل اور رنگ ڈال دیا جاتا ہے اگر رنگ دار بنانا چاہ رہے ہیں ٹائل کی جو تھکنس ہوتی ہے دس ایم ایم سے لے کے بیس ایم ایم تک ہوتی ہے پندرہ ایم ایم درمیانہ سائز ہے دس ایم ایم جو ہے وہ نارمل جو ہے دس ایم ایم جو ہے وہ چلتی ہے ٹائل پاکستان کے اندر جو کمپنیز ہیں وہ تین سو روپے سکیر فیڈز کو لگا کے دے رہے ہیں بنسبت اس کے جو علی بابا کے پر سیل ہو رہی ہیں وہ سستی ہیں یہ ایک ب بڑا زبردست اور شاندار بزنس ہے کیونکہ اس کی مانگ بڑھتی جا رہی ہے اس کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے میٹیریل جو ہے ہمارے یہاں عام جو ہے اویلیبل ہے اس کا پرانے ٹائل جو ہے لوگ جلا دیتے ہیں اکثر یہ بٹھے والے جو ہیں وہ خرید کے لے جاتے ہیں جہاں پہ انٹے پکتی ہیں تو جلانے کے لیے زیادہ اس کو استعمال میں لائے جاتا ہے اگر ہم اس کی جو ہے یہ اس کا دانہ بنا کے سیل کریں اگر ٹائل نہیں بنا سکتے یا ٹائل بنا کے سیل کریں تو اس کو اچھے طریقے سے فنشنگ والی ٹائل ہم بنائیں تو اس کی بڑی مانگ ہے یقین کریں میں نے جب دیکھا تو اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ جگہ پہ یود ہو رہی ہے باہر سے جب آتی ہے تو رینٹ بھی پڑھتا ہے کسٹم بھی پڑھتا ہے سارے مراہر سے ہو کے گزرتی ہے تو یہاں پہ وہ جب پہنچتی ہے تو بڑی مہنگی ہو جاتی ہے جب یہی پہ تیار ہوگی لوکل پہ ماننے پہ تو ہمیں سستی پڑھے گی سستی پڑ دعائی ہے ان کے ساتھ تو ایک زبردست جو ہے میں آپ کے ساتھ یہ بزنس شیئر کر رہا ہوں اور میرا خود بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی اس کو شروع کروں کیونکہ ابھی اپرچونٹی اس میں مواقع موجود ہیں کیونکہ انڈسٹری ابھی کوئی بھی نہیں لگی پاکستان میں تو مٹیریل کے حوالے سے بھی کوئی پریشانی نہیں ہے جب بھی کوئی نئی چیز آتی ہے جو لوگ شروع میں اس کو ہولڈ کر لیتے ہیں پکڑ لیتے ہیں ان کے کافی چانسیز ہوتے ہیں ترقی کرنے کے گروتھ کرنے کے اور جو ہے ام ہونے کے تو باقی ہوتا تو صاحب نصیب صحیح ہے جو نصیب میں ہوتا ہے ملتا وہی ہے پر اللہ بھی انہی کا ساتھ دیتا ہے جو کوشش کرتے ہیں تو کوشش کرنے چاہیے نئی فیلڈ میں جو لوگ کچھ لوگ گھبراتے ہیں کچھ لوگ جو ہے اس میں داخل ہو جاتے ہیں تو وہ اس فیلڈ کے بادشاہ بھی مان جاتے ہیں تو ایک نئی چیز ہے اس کو اگر آپ کے پاس ایکسٹر ٹائم ہے پیسے ہیں یا نیا آپ کچھ بزنس کی تلاش میں شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کو لازمی ٹرائی کر تو اللہ تعالی آپ کا ساتھ دے گا انشاءاللہ یہ مشینے آپ سائٹ پہ دیکھ ہی رہے ہیں یہ مشینے جو ہیں تمام کی تمام علی بابا جو ڈاٹ کام ہے ایپ ہے جو علی بابا کی ویب سائٹ ہے ان کی وہاں پہ یہ اویلیبل ہیں وہاں پہ مختلف پرائیسز ہیں چھوٹی بڑی یہ مشینے ہیں اس کے ساتھ سے ان کی پرائیسز ہیں آپ جائیں وہاں پہ سرچ کریں تو جو آپ کو سوٹ کرتی ہے وہ دیکھ لیں اور اس کے علاوہ آپ اس کو لوکل پر مانے پہ بھی کوئی انجینئر ٹائم کھرا دیا ہو اس سے بھی آپ بنوا سکتے ہیں شویڈر میں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے اس میں وہ گراریاں تھی ہوتی ہیں اس کے اندر جیسے یہ لوہے کو کچھرا کرنے والے شویڈر آپ نے دیکھ رہوں گے باہر ممالک میں پوری پوری گاڑیاں ڈال دیتے ہیں وہ کچھرا ہو کے باہر نکل جاتے ہیں اسی ٹائپ کا کوئی چھوٹا شویڈر ہو جس کے اندر ٹائٹ ڈالیں اور اس کا جو ہے وہ کچھرا کر دے تو یہاں بھی بن سکتی ہے اگر کوئی ذہین آدمی انجینئر ٹائپ ہو وہ تو بنا لے گا مشین کو نہیں تو علی بابا کے اوپر تو آویلیبل ہیں گراریاں ہوتی ہیں جو دو گھوم رہی ہوتی ہیں تو اس کے اندر ٹائر وغیرہ پھینکیں گے وہ کچھرا کر کے نیچے ڈال دے گا یہاں پہ اگر ہم لوکل پیمانے پہ اس کو بنائیں تو بڑا سستہ پڑے گا کیونکہ باہر سے جب ٹائل آتی ہے یا آپ کوئی اور چیز مگاتے ہیں تو اس کے اوپر جو ہے پہلے تو رینٹ آپ کو پڑتا ہے پھر کسٹم وغیرہ تو یہ سارے مراحل سے جب گزر کے یہاں تک پہ مجھتی ہے تو وہ بہت ایکسپینسیو ہو جاتی ہے بڑی مہنگی وہ ہو جاتی ہے تو اگر لوکل پیمانے پہ تیار ہو مٹیریل تو یہاں پہ ہمارے پاس آویلیبل ہے کیونکہ ہزاروں ٹائر روزانہ جو ہے گاڑیوں سے نکلتے ہوں گے پرانے تو وہ جو ہے مٹیریل کا کوئی اتنا ایشو نہیں ہے مٹیریل جو ہے تقریبا ہر ملک میں ہی یہ مل سکتا ہے کیونکہ ہر ملک میں گاڑی ہیں تو مٹیریل کا اتنا ایشو نہیں ہے جو جس ملک میں بھی بنائے تو اس کو مٹیریل وہاں پہ جو ہے اپنے ملک سے ہی کافی رہے گا تو اب پروڈکشن جیسے چینہ زیادہ کرتا ہے اگر آپ دانہ بناے تو شاید چینہ ہی آپ سے ڈیمانڈ کرے دانے کی کیا ہمیں دانہ دے دیں دانے کے اندر کیمیکل اور رنگ ڈلتا ہے ایک بڑا سارا ایسے گول ڈرم ہوتا ہے جس کے اندر جو ہے وہ چل رہا ہے جیسے کہ ریت سمٹ بجری مکس کرنے والی مشین ہوتی ہے اسی طائب کوتس میں دانہ ڈال لیا جاتا ہے کیمیکل وغ اگر آپ خود ایکسپیرمنٹ کرنا چاہتے ہیں کسی مٹسیکل کا پرانا ٹائر لے لیں اور وہ کیمیکل کے حوالے سے مجھے نہیں پتا کسی کیمیکل انجینئر سے پوچھیں یا گوگل پہ سارچ کریں کہ روڑ کے دانے کو جوڑنے کے لیے کون سا کیمیکل استعمال ہوتا ہے اور کتنی مقدار میں ہوتا ہے تو یہ آپ ایکسپیرمنٹ کر سکتے ہیں خود گھر میں تو بڑے پیمانے پہ بھی کر سکتے ہیں ٹائر خرید کر سکتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں آپ کتنے کی ٹائر پڑھ رہی ہیں ہمیں اتنا ٹائر کا وزن تھا اتنے کا ہمیں ملا اور اتنے کی ٹائر پڑھ چھوٹے پہ ماننے پہ بھی ایکسپیرمنٹ آپ اس کو کر کے دیکھ سکتے ہیں اب کوئی بھی کام شروع کریں تو کام شروع کرنے سے پہلے اس کام کی پوری سرچ کر لینے جائیے اب یہ پانچ دس منٹ کی ویڈیو ہے اس میں ایسا سمجھیں کہ آئیڈیا ہی آپ کے ساتھ شیئر ہو سکتا ہے اتنی دیر کے اندر باقی جس بندے نے بزنس شروع کرنا ہے وہ اپنی پوری سرچ کرتا ہے میں نے ویب سائٹ آپ کو بتا دی علی بابا وہاں پہ ہر چیز بک رہی ہے مشین نے بھی ٹائل نے بھی دانا بھی اور پرانے ٹائر آپ کے سامنے جگہ جگہ پہ جو ہے بک رہے ہوتے ہیں پرانے ٹائر تو وہ بھی آپ پتہ کر سکتے ہیں مکمل اپنی سرچ کرتا ہے اور جس بندے نے بزنس کرنا ہوتا ہے وہ پہلے سرچ کرتا ہے کمپلیٹ اس کے بعد جو ہے وہ اگلا سٹیپ جو ہے وہ لیتا ہے تو لوگ پھر بھی کوسچن کر رہ ہوتے ہیں یہ کیسے ہوگا یہ کیسے ہوگا ابھی جس نے بزنس کرنا ہے وہ بیسک چیزیں میں نے بتا دی ہیں اب وہ اپنی پوری سرچ کر کے تسلیح کر کے پھر جو ہے نیکس ٹیپ اٹھائیے گا میرے خیال میں میں نے بڑا ہی ایک شاندار بزنس آئیڈیا آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کیونکہ ویڈیو بنانے سے پہلے جب میں اس کی سرچ کر رہا تھا تھوڑی وہ تو ایک دو بندوں کے ساتھ میں نے شیئر کیا وہ ٹائلز کا ہی کام کرتے تھے تو تو بڑے ایکسائیڈ ہو گئ وہ ایک تو کرسی کو ایسے پکڑ کے بیٹھ گیا کہ ابھی اٹھ کے نہ جا کے میں اس کے اوپر کوئی ورک شروع کرتا ہوں تو بڑے ایکسائیڈ وہ ہو گئے تھے کیونکہ ایک بڑا شاندار آئیڈیا ہے میرے خیال میں تو دعاوں میں یاد رکھیے گا اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا کیونکہ کوئی بھی جو چیز ہے بانٹنے سے بڑھتی ہے کسی کو کچھ فرق نہیں پڑتا جو جس کے نصیب میں ہے اس کو ملنا ہے تو دعاوں میں یاد رکھیے گا سبسکرائب کریں لائک شیئر اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں